ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی جس نے تیم ممکن چیزوں سے کیا جائے گا ایک یہ چیز اور تیم ممکن کیا جائے گا تو پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ تیم ممکن کس طرح سے کیا جائے گا جن لوگوں نے اس کے باقی پارٹس نہ دیکھے ہوں تیم ممکن کیا ہوتا ہے اور کن صورتوں میں کرتے ہیں تو وہ تہارت کی پلیلسٹ میں جا کے مسائلہ ہری چینل کی اور پلیلسٹ میں تہارت کی پلیلسٹ کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تو اس کے اندر جو ہے اس کے باقی کے پارٹس بھی موجود ہوں گے جب تک اس کو مکمل نہیں دیکھو گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تیم ممکن کرنے کا طریقے کار کیا ہوتا ہے کہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو فرض ہوتی ہیں سب سے پہلے کہ نیت کرنا تیم ممکن کرنے سے پہلے اور پھر ہاتھوں کو پورے چہرے پر پھیرنا جو چہرہ وضو میں دھونا ضروری ہے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک پھیرنا یعنی جو کوہنی تک ہاتھ وضو میں دھونا ضروری ہے یعنی چہرے کو اور ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرنا اور یہ ہاتھ زمین کے اوپر ٹچ کر کے اس طریقے سے چہرے پہ پھیر لینا ہے اور ہاتھوں پہ پھیر لینا ہے اس کا نام تیم ممکن ہو جائے گا اب کن چیزوں سے ہاتھ ٹچ کر کے پھیر دیں وہ بعد میں بتائیں گے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس میں چند سنتیں بھی ہیں جیسے ہاتھوں کو انگلیوں کو زیادہ بھیج کے نہ رکھنا نورمل حالت میں رکھنا اور کبلے کی یعنی بسم اللہ شریف بھی پڑھنا اور نیت بھی کر لیت تو فرض ہے اس میں کہ تہارت کی یعنی پاکے حاصل کرنے کی نیت کریں کہ نماز کے لیے تیمم کرتا ہوں اس طریقے سے اور یہ اس کے اندر باقی کے دو چہرے اور ہاتھ کے اوپر پھیرنا ہاتھوں کو اس طریقے سے زمین کے اوپر یا فرشمہ یا جو چیز زمین کی جینس سے ہو اس کے اوپر اس طریقے سے چلا کے اور پھر دونوں ہاتھوں کو یعنی یہ جو اپنے ہاتھ کو ٹچ کر آئے اس کو چہرہ جہاں پہ وضو دھولتا ہے وضو میں دھولتا ہے جہاں سے جہاں تھا وہاں تک اس طریقے سے جس طرح ہے پیشانی سے یہاں سے لے کر یہاں تک کا چہرہ دھوئے جاتا ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے ہاتھ کو پورے کو آپ فول کر لیں یہ تصور کر لیں کہ میں دونوں ہاتھ سے کر رہا ہوں یہ ہاتھ فول نہیں ہو سکتا تو ابھی اس لئے یعنی پورے یہاں سے پیشانی اس طریقے سے ملیں اور بہت دھیان سے کہ جو چیز بھی چہرے کے اوپر پانی جہاں پہ گزرتا ہے وہاں پہ آپ کا جو ہے پورا ہاتھ پھر جانا چاہیے اور مردوں کو خاص طور سے ڈالے وغیرہ میں اور یہ کنپٹی کے پیچھے سے بھی اور اسی طریقے سے یہ ناک کے نیچے سے یہاں بھی پانی گزرتا ہے اور جو ہوت ظاہری طور سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں بات کرنے میں تو اس کے اوپر ڈال بھی اور یا پل کو وغیرہ پہ بھی آپ کو یہ ہاتھ دونوں پھیر لینے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا آپ کو ایک کا نہیں کرنا یہ تصور کر لیں کہ آپ دونوں طرف ہو رہا ہے تو بال سے لے کر یہاں تک اس طریقے سے اور پورے چہرے کے اوپر بلکہ جس کی داڑی ہے وہ داڑی کو پیچھے کر کے اور یہ جتنا حصہ ہے ان سب کے اوپر بھی اس کو جو ہے وہ ہاتھ کو وہ پھیر لیں اور داڑی کے اندر کھلیل اس طریقے سے یا نہیں نیچے سے ہاتھ کو لا کے اس طریقے سے یہ باہر کو نکالیں گے تو اس طریقے سے داڑی وغیرہ میں بھی کھلیل کو کرنی پڑے گی تو باقی یہ دل میں اتمنان ہو جائے پورا کہ آپ کے پورے چہرے کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ پھیر گیا یعنی زمین کے اوپر آپ کو ہاتھ رکھنا ہے پھر اس کو لوٹ آنا ہے اور اس کے بعد پورے چہرے کے اوپر ہاتھ کو جو ہے وہ پھیر لینا ہے اور کوئی جگہ اس میں ایسی بے اتیات میں نہ رہ جائے کہ وہ ہاتھ پھیرنے سے رہ جائے خصوصاً خواتین کے زیور کے کے ناک کے اندر اگر کوئی بڑا پھول پہن رکھا ہے تو اس کے اندر دھیان رکھیں اس میں اتیات زیادہ ہونی چاہیے جب تک دل اتمنان نہ ہو اس طریقے سے یہ پہلا اس کا پر زیادہ ہو جائے گا تو اسی طریقے سے پھر زمین کو پر ہاتھ رکھے اس طریقے سے لوٹ آنا کا مطلب لوٹنا جیسے میں ٹیم لوٹنے بھولتے ہیں اس طریقے سے کرنا ہے اور پھر اُلٹے ہاتھ کی پشت سے جیسے سیدھے ہاتھ جہاں تک دھونا ضرور یہ کوہ نہیں تک تو وہ اس طریقے سے اس کی پیچھے رکھنے کے بعد اس طریقے سے اس کو نیچے تک لے کے جانا ہے اور پھر یہ جو ہتیلی کا حصہ ہے اس کو واپس لے کر آنا یہاں تک یعنی صرف یہ جو کلائی ہوتی ہے یہاں تک لے کر آنا ہے کیونکہ یہ جو اگلا حصہ ہے آگے کا تو یہ تو زمین پہ پہلے مس ہو چکا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اسی طریقے سے یہ امگوٹھا جو ہے اس امگوٹھے سے اوپر کے امگوٹھے حصے کو ٹچ کرنا ہے اور یہ جو ہاتھ نیچے دھویا تھا یعنی جو نیچے مٹی میں ٹچ کراتا تو اس کو بھی اس طریقے سے کلائی پہ لے کے جانا ہے اور اس طریقے سے پورے ہاتھ پہ لے کے جانا ہے اور پھر اس کو گھما کے یعنی یہ چیز جو کلائی ہوتی ہے اس کو اوپر کر کے اور یہاں اس کو یہاں لائے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے اور پھر یہ کلائی سے یعنی انگوٹھے سے اس طریقے سے اس کو مکمل کر دینا ہے اسی طرح انگلیوں کو جو خلل ہے وہ بھی کرنا ہے اس کے اندر یعنی انگلیوں کو بیچ میں سے دونوں میں تو اس طریقے سے یہ ہاتھ کو اور چہرے کو کرنے کے بعد ملنا ہے بات دل میں اتمنان ہو جائے کہ اپنے جو ہاتھ زمین پر مارا ہے وہ چہرے پہ پوری جگہ پہ جو ہے وہ پھیل گیا یا پھر پورے ہاتھوں میں وہ چیز پھیل گئی تو اگر یہ صورت ہو جائے گی تو اس طریقے سے تیمم جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا اب چاہیں اس طرح نہ کریں آپ ہاتھ مل گیا پھر دھول وغیر آگئے اور آپ نے اسی کو ہاتھوں کو پھیر لیا پورے کوئی جگہ نہ باقی رہی چہرے پر مو پر تو اس طرح یہ تیمم ہو جائے گا مطلب تیمم میں تین چیزیں نیت کر لے پاکی کہ میں نماز کو پڑھنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں تو اس طریقے سے یہ تیمم میں بس تین چیزیں پہلی نیت تو پھر اس کے بعد زمین پہ ہاتھ پھر گا چہرے پہ پھر لینا اور ہاتھوں پہ پھر لینا اس طریقے سے یہ تیمم جو ہے وہ ہو جائے گا اب یہ کہ تیمم کن چیزوں سے ہوگا تو اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے نا جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیمم میں دھول کا ہونا یعنی ہاتھوں میں ذرات کا لگنا ضروری ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اصل کیا ہے کہ زمین کی جینس سے تیمم ہوتا ہے یعنی وہ چیز جو زمین کی نسل سے پائی جائے جو چیز زمین سے ہو تو اس کا پارٹس ہو اس سے تیمم ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز یہ ایسا پتھر ہے کہ جو زمین کی جینس ہے زمین کی نسل ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے تیمم ہو جائے گا کیونکہ وہ تو خود زمین کی جینس ہے تو اس پہ دھول کا ہونا ضروری نہیں دھول کا مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو زمین کی جینس سے نہ ہو زمین کی نسل سے نہ ہو مسئلہ نہیں ہے کہ لکڑی تو اس کے اوپر اتنی دھول ہونا ضروری ہے کہ جو اگر نشان اس پہ ہاتھ یوں کر کے مارے تو ہاتھوں پہ غرد لگے یا نشان دھول کے ہاتھ اس پہ چھپ جائے دھول کے اوپر ہاتھ کے نشان چھپ جائے تو اتنی دھول ہونا ضروری ہے کیونکہ اصل میں جو ریتہ ہوتا ہے جو دھول ہوتی ہے وہ بھی زمین کی جنس ہوتی ہے تو اس لئے اصل تیم مجھ سے ہوتا ہے لکڑی سے نہیں ہوتا تو لوگوں کو اس میں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی ایسا پتھر ہو یا ایسی چیز ہوگی جس کو پر دھول ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ اب اگر صاف پتھر ہے تو پتھر تو خود اصل ہے زمین کی اس پہ دھول کی کیا ضرورت ہاں لکڑی زمین کی اصل نہیں ہے زمین کی جنس نہیں ہے لکڑی تو اس لئے لکڑی پہ زمین کی دھول ہونا ضروری ہے کیونکہ دھول کے جو ضرور ہوتے ہیں اصل میں وہ بھی زمین ہی مانی جائے گی تو اس لئے دھول کا تصور ہوتا وہ وہاں پہ ہوتا آپ کن چیزوں سے آپ یہ تیمم کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ مسائل سن لیجئے سے تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جو سے زمین سے ہوں اور جو چیزیں Bardzoawی کی جنس سے نہیں ہے اس سے نے نہیں ہوں سکتا مطلب جو چیز好像 کی جنس سے ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا تکڑا ہے یا زمین سے نکلی ہوئے چاہے پہاہ میں سے نکلیا ہو تو وہ بھی ایک قسم کا پتھر ہوتا تو ان چیزوں سے تیمم ہو جائے گا اور جو زمین کی جنس سے نہیں ہوں اسے تیمم نہیں ہوسکتا جس مٹن سے تیمم کی ہے اس کاں ہونا بھی ضروری ہے یعنی آپ جس مٹی سے یا جس ایٹ سے تیمم کر رہا ہے یا زمین کے جس حصے سے آپ تیمم کر رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے اگر آپ کے سامنے اس پر نجازت گزری ہے تو ایسی صورت میں سوکھ نے کے بعد بھی اس سے تیمم نہیں ہوگا ہاں سوکھ کر نماز پڑھ لینے کا حکم ہے کہ سوکھ کر زمین پاک ہو جاتی لیکن یہ تیمم کے اعتبار سے نہیں ہے لہٰذا آپ کو اگر یہ یقین ہو کہ اس میں زمین پہ جہاں تیمم کر رہا ہے یہ چیز نا پاک تھی تو اس جگہ تیمم زمین پہ نہیں ہو سکتا جو چیز آگ سے چل کر راکھ نہ ہو نہ پگھلے اور نہ نرم پڑے تو وہ زمین کی جینس سے ہے یعنی ایسی چیز کہ جس کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو نہ تو وہ جلے نہ تو وہ راکھ ہو اور نہ ہی وہ نرم پڑے نہ ہی وہ پگھلے تو ایسی چیز کے جو نہ تو جل کے راکھ ہو نہ نرم ہو اور نہ ہی وہ پگھلے تو وہ چیز زمین کی جینس سے مانی جاتی ہے کہ وہ زمین کی نسل سے ہے تو اس سے پھر تیمم کیا جا سکتا ہے یہ اس کا قاعدہ بیان ہو اب اس کی مثال کے جیسے کیا کیا چیز ہو سکتی ہے اس کے اندر زمین کی جینس سے ہو جیسے کہ ریتا چونہ سرما یعنی جو ریتا ہوتا ہے وہ بھی آپ ریتے کو جلائیں گے نہ جلے گا نہ پگھلے گا نہ وہ نرم پڑے گا تو ریتا یا ریتے کا بنا ہوا کوئی پتھر ہے تو وہ ریتا ہے چونہ ہے یا سرما ہے سرمے اگر ڈھیلا مطلب سرما اگر ڈھیلا ہو یا پھر سرما ہو کہ وہ بھی اصل زمین ہی جینس سے ہے سرما بھی ایک پہاڑ سے ہی نکلتا ہے اور پہاڑ بھی جو پتھر ہے نہ جلتا نہ پگھلتا نہ وہ نرم پڑتا تو ان چیزوں سے ہو جائے گا اسی طریقے سے فیروزہ وغیرہ یعنی یہ جو موتی ہوتے پتھر جو ہوتے ہیں اگر یہ کسی کے پاس بڑے ہیں فیروزہ وغیرہ تو ان سے بھی جو ہے تیمم کیا جا سکتا ہے چائن پر دھول ہو یا نہ ہو مطلب یہ کہ زمین کی جینس سے پائی جو چیز جائے گی اس سے تیمم کیا جائے گا مطلب یہ کہ اس کو ہاتھ پھیر کر چہرے پر اسی کو ہاتھ پھیر کر ہاتھوں پر کر کے نماز پڑ سکتے ہیں اور کن زورتوں میں اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے پچھلے پارٹ میں جو چیزیں آگ سے جل کا راہ ہو جاتی ہیں جیسے کہ لکڑی گھاس وغیرہ یا پھر نرم پڑ جاتی ہیں کہ جیسے سونا چاندی پیتل وغیرہ تو ایسی جین سے تیمم جائز نہیں یعنی وہی کہ جو جمین کی جین سے نہیں ہوتی تو ان کی پہچان کیا ہے کہ آگ میں اگر ڈالیں گے تو جل کے یا راہ ہو جائے گی یا نرم پڑ جائے گی یا پھر وہ پوری طریقے سے جل جائے گی جیسے راہ ہے لکڑی ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہے یا گھاس وغیرہ ہے کہ آگ سے جل جائیں گی تو ان سے تیمم نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو چھو کر چہرے پر نہیں پھیر سکتے اسی طریقے سے سونا چاندی ہے یا دھاتے ہیں پیتل لوہا ہے کہ یہ آگ میں ڈالنے سے پھگل جائیں گے تو پھر ان کو چھو کر بھی ٹچ کر کے چہرے اور ہاتھ پہ پھیر کے تیمم نہیں ہوگا اسی طریقے سے شیشہ وغیرہ ہے تو وہ بھی جو پھگل سکتا ہے تو اسی لیے اس سے بھی تیمم نہیں ہوگا ہاں یہ جو سونا چاندی ہے اگر یہ کھادان میں سے اس حساب سے ملے کہ ابھی یہ فیکٹری میں جا کے ان کو تراشا نہیں گیا اور کھادان سے ایک ٹکڑے کے طور پر ملے جس کے اوپر بہت ساری غردوں غبار رہتی ہے اس وقت یہ پتھر کی شکل میں ہوتے ہیں جب یہ سونا چاندی یعنی سونا وغیرہ ملتے ہیں کھادان سے تو ان تراشنے سے پہلے جب یہ اصل پتھر کی شکل میں ہوتے ہیں تو اس سے اگر تیمم کر لیا جائے گا تو اس پر تو اتنی غبار ہوتا ہے کہ تیمم ہو جائے گا اور پکا لینے کے بعد جب وہ زیور بن جائے تو اس سے تیمم سونے سے نہیں ہوگا اسی طرح اگر شیشے کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے اور یہ اتنی دھولے کہ اگر اس کے اوپر ہاتھ ماریں گے تو اس کے نشان پڑ جائیں گے اور غرد اس کی ہاتھوں پہ محسوس آپ کو ہو سکتی ہے تو پھر اس سے بھی تیمم ہو جائے گا شیشے سے اور یہ اصل تیمم شیشے سے نہ ہوگا بلکہ اس دھول اور ذرات سے ہوگا اور دھول اور ذرے اور ریتا یہ سب زمین سے ہی ہے زمین کی جنس ہے یہ کوئی پلاسٹک نہیں ہوتی دھول نہ ہی کوئی یہ تاما پیتل ہوتا تو دھول ہوتے ہیں وہ زمین کی جنس ہوتی ہے اور زمین کی جنس سے تیمم جائز ہے پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا